تو کہانی کے شروع میں ہم ایک ہزار پچاس کا وقت دیکھتے ہیں جہاں کچھ وائیکنگز تقریباً اپنی بیس پہری جہازوں کے ساتھ ایک جگہ پر جاتے ہیں یہاں آ کر انہوں نے بہت سارے لوگوں سے لڑائے کی اور ایک خوفیہ جگہ جہاں خزانہ سونا چاندی ہے اس کے بارے میں پوچھا اب ان لوگوں نے ان لٹیروں کو اس جگہ کے بارے میں بتا دو دیا ساتھ یہ بھی کہا کہ اس جگہ پر مت جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا پر ان لٹیروں نے ان لوگوں کی بات نہیں مانی اور اس خوفیہ جگہ پر چلے گئے لیکن وہاں انہیں کوئی سونا چاندی خزانہ تو نہیں ملا بس ایک ولف یعنی بھیڑیے کا چھوٹا سا بچہ ملا جس کے بعد وہ اس بھیڑیے کو اپنے جہاز میں ساتھ لے گئے پھر ہم ایک ہزار سال کے بعد کا وقت دیکھتے ہیں جہاں ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں اسی کہانی کی مین کریکٹر جس کا نام تھیلی تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی تب ہی تھیلی کے پاس اس کے دوست کا میسیج آتا ہے جو اسے اپنے ساتھ پارٹی میں چلنے کا کہہ رہا تھا اب وہ اپنا بیگ لے کر اور اپنے ڈیٹ کی نظروں سے بچتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگتی ہے وہ انہیں صرف یہ کہتی ہے کہ رات کو میں گھر لے ٹاؤنگی اب یہی پارٹی میں ایک لڑکی جو ٹاؤن کے میر کی بیٹی تھی اسے اس بات سے جلن ہو رہی تھی کہ تھیلی اور اس کا دوست آپس میں اتنے قریب ہیں اور اس کے دوست کو سائٹ میں لے جاتی ہے جہاں تھیلی بھی اس کی باتیں سن لیتی ہے وہ اس کے دوست کو یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے ہماری پارٹی میں باہر کی لڑکی کو کیوں بلایا اور اگر آگے سے ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا کم از کم مجھے بتا تو دیتے بھی سن کر اسے کافی برا لگتا ہے اس لیے وہ یہاں سے جانے لگتی ہے پر اگلی ہی پل اسے اس لڑکی یعنی میر کی بیٹی کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی اس لیے وہ جب چیک کرنے چاہتی ہے تو دیکھتی ہے وہ لڑکی اور اس کا دوست نیچے گرے ہوئے ہیں ان کی حالت کافی خراب ہے کیونکہ وہ بہت زخمی تھے ٹھیلی ان کے پاس جاتی ہے ان کی مدد کرنے وہ میر کی بیٹی کو سہارا دے کر اٹھاتی ہے اور آگے بڑھتی ہے پھر اگلی ہی پل کوئی اس کے کندے پر بھی حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ نیچے گر گئی تھی اور یہ دیکھ وہ کافی خبر آ گئی تھی کہ میر کی بیٹی کو جھاڑیوں میں سے کوئی گھسیٹ کر دے جا رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون ہے بس تر کی وجہ سے وہ چیکتی چلاتی رہتی ہے خیر اب اس حادثے والی جگہ پر پولیس بھی آ گئی تھی جن میں تھیلی کی مام بھی شامل تھی کیونکہ اصل میں وہ ایک پولیس آفیسر ہی تھی ان کا ساتھ ہی پولیس آفیسر انہیں بتاتا ہے کہ یہاں ان پر جس بھی کسی نے حملہ کیا وہ میر کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں اس کے ساتھ یہاں ایک لڑکی بھی تھی جو اور کوئی نہیں بلکہ تمہاری بیٹی ہے اسی لیے تمہیں جا کر اسے اس بارے میں پوچھتا ہوگا کیونکہ وہ ہی تمہیں بتا سکتی ہے پیر سن کر اس کی مام کافی ڈر گئی تھی اور فوراں اپنے بیٹی کو سنبھالنے کے لیے اس کے پاس چاہتی ہے اس کے کپڑوں پر لگا خون دیکھ کر پوچھتی ہے کہ کیا ہوا کیا تمہیں کئی چوٹ لگی ہے جس پر وہ کہتی ہے نہیں مام یہ میرا خون نہیں میر کی بیٹی کا ہے جو میرے اوپر تب لگ گیا جب میں اسے سنبھال رہی تھی بس ہلکی سی چوٹ لگی ہے میرے کندے پر پھر تلاشی لینے پر انہیں وہاں میر کی بیٹی کا فون ملتا ہے ساتھ یہ پیر پر تھیلی کی مام کو ایک بڑا سا ناخون بھی مل جاتا ہے جو کسی خطرناک جنگلی جانور کا لگ رہا تھا اب کچھ دیر کے بعد تھیلی کی آنکھ کھل جاتی ہے جہاں وہ اپنے سامنے اپنی مام کو پاتی ہے وہ تھیلی سے پوچھ رہی تھی کہ اب بتاؤ مجھے کل رات تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تو اب یہاں وہ دھیری دھیرے اپنی مام کو ساری بات بتا دیتی ہے اچانک میر کی بیٹی کی چلانے کی آواز آئی اور جب میں وہاں گئی تو دونوں ہی زخمی تھے پر مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان پر حملہ کس نہیں کیا کیونکہ وہاں اندھیرہ کافی تھا تو میں نہیں دیکھ پائی یہاں ہم ایک بڑی عجیب چیز دیکھتے ہیں کہ تھیلی کی دونوں آنکھوں کا رنگ بھی اب بدل گیا تھا مطلب ایک آنکھ کا رنگ کوئی اور اور دوسری آنکھ کا رنگ کوئی اور تھا خیر اس کے بعد پولیس آفیسر ان سارے بچوں کے بیان لیتے ہیں جو کل رات اس پارٹی میں آئے تھے پر انہیں بچوں سے خاص جانکاری نہیں ملتی اور تو اور میر کی بیٹی کی لاش بھی انہیں نہیں ملی تھی رات کو تھیلی کی موم اس ناخون کے بارے میں سرچ کر رہی تھی جو انہیں جنگل میں پیر سے ملا تھا جہاں وہ ناخون بھیڑی کے ناخون سے میچ ہو جاتا ہے اسی لئے وہ کال کر کے اپنے ساتھے پولیس آفیسر کو کہتی ہیں کہ یہ ناخون بھیڑیے کیا ہے اب اگلی صبح تھیلی کی موم کے پاس پولیس آفیسر کی کال آتی ہے جو بتاتا ہے کہ میر کی بیٹی کی لاش مل گئی ہے اور جب یہ بات تھیلی سنتی ہے تو کافی گبرا گئی تھی کیونکہ جب سے یہ حادثہ ہوا تھا اس کا خود پر کابو نہیں تھا وہ ہر وقت دیری سہمی رہنے لگی تھی پھر جب اس کے موم میر کی بیٹی کی لاش کو دیکھنے جاتی ہیں تو اس کی حالت کافی خراب تھی جو اس کی لاش کو چیک کر رہی تھی وہ بتاتی ہیں کہ اس کی لاش کو کافی دور تک گھسیٹا گیا تھا ساتھی اس کی جسم سے بہت سارے ماس کے ٹکڑے گائب ہیں گلے پر بھی کافی گہرا کٹ کا نشان ہے پھر جب تھیلی کی موم باہر آتی ہے تو وہاں اس لڑکی کی موم بھی تھی جو اندر جا کر اسے دیکھنے کی ضد کر رہی تھی پر تھیلی کی موم انہیں اندر جانے نہیں دیتی کیونکہ اس کی لاش کی حالت ساہر ہے اتنی خراب تھی تو وہ نہیں دیکھ پائیں گی اب تھیلی دوبارہ سے حادثے والی جگہ پر جاتی ہے جہاں پر اسے کچھ عجیب ہو رہا تھا وہ وہاں اسی لڑکی میر کی بیٹی کو دیکھتی ہے پر اصل میں یہ کوئی سچ نہیں تھا وہ بس ہیلوسنیشن کر رہی تھی مطلب کہ اسے وہ چیز نظر آ رہی تھی جو حقیقت میں نہیں تھی ادھر پولیس ٹیشن میں ایک بڑا آدمی آتا ہے جو تھیلی کی موم سے ملتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کیس کے لیے جانکاری تھی وہ بتاتا ہے کہ جس نے اس لڑکی کو مارا ہے جس کو آپ ٹھون رہے ہیں وہ کوئی عام ولف نہیں بلکہ ویر ولف ہے یعنی آدھا انسان اور آدھا بھیڑیا جو صرف ایک خاص وقت میں ہی بھیڑیا بنتا ہے جو پورے چاند کی رات ہوتی ہے اور وہ ویر ولف انسان کے خون کا پیاسا ہے اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ اس نسل کے آخری ولف کو نہ مار دیا جائے وہ سب کو ختم کر دے گا یہ سن تھیلی کی موم اسے چپ کروا دیتی ہیں کیونکہ ان کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا ساتھی وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہاں ایک لڑکی کی موت ہوئی ہے وہ بھی کافی برہمی سے اور تمہیں یہ پرانی منکھڑت کہانیاں سنانے کی پڑی ہے تب وہ کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا تھا کہ میری باتوں پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا یہ کہنے کے بعد وہ جانے لگتا ہے پر جاتے ہوئے وہ تھیلی کی موم سے کہتا ہے کہ جب تمہیں میری باتوں پر یقین آجائے وہ اس کی کوٹ میں سلور گولیوں کی ایک ڈب بھی پر ڈال دیتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ایک گولی کو تھیلی کی موم اپنی جیب میں ڈال لیتی ہے اب تھیلی کا وہی دوست اس سے دوبارہ ملتا ہے جس نے اسے پارٹے میں بلایا تھا کہتا ہے کہ I'm so sorry سب میری بچہ سے ہوا ہے اگر میں ہی تمہیں وہاں نہ بولاتا تو تم ان سب چیزوں میں نہ پڑتی جو سن کر تھیلی اسے سمجھاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی کلتی نہیں ہے بارہ حال ہوا غلط ہی ہے جس کے بعد وہ یہاں سے نکل جاتی ہے وہ جب جا رہی تھی تو باہر اسے میر کی بیٹی کی دوست روک لیتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا جو باہر والے لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ سچ ہے یعنی تم اسے بچا سکتی تھی پر جان بوچھ کر نہیں بچایا تم نے اس کی مدد نہیں کی بس ڈرپو کائر لوگوں کی طرح تم چلاتی رہی یہ ساری باتیں سن کر پریشان دیکھ اس کی موم اس سے بات کرنے آتی ہے پر وہ ان سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی پھر رات کو جب پھیلی سوتی ہے تو اسے عجیب طرح کا سپنا آتا ہے جیسے وہ تیر رہی ہے پر پانی میں نہیں ہون میں جس پچھا سے وہ چونگ کر نین سے جاگ جاتی ہے اس کے بعد ہم ایک ڈاکٹر کو دیکھتی ہیں جسے میر کی بیٹی کی لاش کو چیک کرنے کے لیے بلائے گیا تھا اسے نہ خون کا وہی ٹکڑا بھی دکھایا جاتا ہے جس سے وہ اب کنفرم کر کے انہیں بتا دیتا ہے کہ وہ ٹکڑا سچ میں ولف کھائی ہے جس کے بعد تھیلی کی موم اپنے ساتھیوں اور کچھ شکاریوں کے ساتھ جنگل میں جاتی ہے تاکہ اس ولف کو پکڑا جا سکے جہاں جنگل میں انہیں ایک اور لاش ملتی ہے جس کا سر ہی نہیں تھا کافی بری حالت تھی اس کی تو وہ اس لاش کی تلاشی لینے لگتے ہیں پھر شکاریوں کو وہی چھوڑ کر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہیں تھوڑی دور چلنے پر انہیں وہاں ایک کیو گار دکھائی دیتا ہے تب ہمت کر کے ٹھہلے کی موم اس کے اندر جاتی ہیں اندر آنے پر انہیں وہاں ایک کھائی دکھتی ہے جہاں کافی اندھیرہ تھا اس کے اندر جانے کی ایک سیڑی لگی ہوئی تھی تب وہ جیزے ہی سیڑی کے ذریعے نیچے اترنے لگتی ہیں تو تب ہی اچانک اس کا پیر فیسل جاتا ہے اور وہ سیدھا نیچے کرتی ہیں اتر جب وہ شکاری لاش کے پاس تھی تو تب ہی انہیں کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں جو سن وہ کافی گھبرا گئی تھی اور اب وہ دیری دیری اوپر دیکھنے لگتے ہیں جہاں ایک ولف ان کی طرف ہی بڑھ رہا تھا جو اگلی ہی پل ان پر حملہ کر دیتا ہے اور بڑی بیرہمی سے مار دیتا ہے ان کی چیخوں کی آواز پولس ٹیم نے بھی سن لی تھی اور وہ جلدی سے تھیلی کی مام کو اوپر آنے کا کہتی ہیں تب وہ ٹیم گنز لے کر وہاں جاتی ہے اسے مارنے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ولفی ان سب پر حملہ کر کے باری باری بیرہمی سے مار کر کھا جاتا ہے اور ہم بس وہاں خون ہی دیکھ پاتے ہیں اب تھیلی کی مام جب سیڑیوں سے اوپر آ رہی تھی تو تب ہی وہی ولف ان کی سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کا سائز کافی بڑا تھا کافی خون خار لگ رہا تھا اسے دیکھ تھیلی کی مام کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اب جیسی ولف ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ نیچے جا کر کرتی ہیں جس سے ان کی بازو پر چوٹ لگ جاتی ہے اب تب ہی ولف بھی نیچے آ گیا تھا تب اسے اپنے اتنے پاس دیکھ کر وہ لگاتار اس پر گولیاں چلاتی ہیں پر ان گولیوں کا ولف پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ تو لگاتار آ کے بڑھتا جا رہا تھا جس بیچ ان کی ساری گولیاں ختم ہو جاتی ہیں وہ خبرہ گئی تھی اور جلدی سے اپنی جیب پر ہاتھ ڈالتی ہیں تب انہیں وہ سلور گولی مل جاتی ہے جسے وہ ولف پر چلا دیتی ہیں اور وہ وہی پر ڈھیر ہو کر گر جاتا ہے پھر اگلے سین میں تھیلی کی مام کی آنکھ ایک ہاؤسپٹل میں کھلتی ہے وہ بلکل ٹھیک تھی پر ان کا ساتھی کوموں میں جا چکا تھا اور ان کی ٹیم کے بہت سارے لوگ بھی مر گئے تھے ادھر کالج میں تھیلی کے ساتھ اجیب ہو گریب ہو رہا تھا جیسے کہ اسے ہلکی سے ہلکی باریک آواز بھی سنائی دی رہی تھی جس سے وہ کافی تنگ آ گئی تھی اس لیے وہ واش رو میں چلی جاتی ہے جہاں اسے میر کی بیٹی دکھتی ہے جو رو رہی تھی یہ دیکھ تھیلی اب اور پریشان ہو گئی تھی ایک پیڑ کے پاس کھڑا ہوا دیکھتی ہے پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اس کو کمرے میں لے آتی ہے تب تک تھیلی کو بھی خوش آ گئی تھی تو اس کی بہن کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گی تب وہ اسے کہتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں بہت نیند آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں مہینوں سے نہیں سوئی اتنا کہہ کر وہ وہیں پر سو جاتی ہے ادھر ڈاکٹر وولف کی لاش کو چیک کر رہا تھا جس سے اسے بہت ساری جانکاری ملتی ہیں اور وہ تھیلی کی موم کو بتاتا ہے کہ جتنی بھی گولیاں آپ نے اس وولف کو ماری ہیں ان سے اس کا کچھ بھی نہیں ہوا ایک صرف گولی ایسی ہے جس سے اس کی موت ہوئی اور وہ گولی تھی سلور کی گولی اب یہ گولی وہی تھی جو بڑے آدمی نے تھیلی کی موم کو دی تھی یہ گولی اتنی مصبوط تھی کہ وولف کے جسم میں کافی بڑا چھیت بنا دیا تھا یہ ساری باتیں سن کر وہ کافی حیران رہ جاتی ہیں اور فوراں اس ڈاکٹر کے ساتھ اس بڑے آدمی سے ملے جاتی ہیں اور اسی سب کچھ بتانے کا کہتی ہیں تب وہ بتاتا ہے کہ جس وولف کو تپ نے مارا ہے میں اسے پچھلے کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں یہ ایک کافی پرانے وقت کا وولف ہے اصل میں انسانوں نے جانرو کی شکتیاں کو پانے کے لیے انسانوں پر ایکسپیرمنٹ تو جربے کیے تھے جن کا نتیجہ یہ نکلا مطلب وہ سارے انسان ویر وولف بن گئے اور یہ سلسلہ تب تب چلتا رہے گا جب تک کہ اس نسل کی آخری وولف کو نہ مار دیا جائے اور ان کی نسل ایسے بڑھتی ہے کہ وہ وولف جسے بھی کارتا ہے وہ انسان بھی وولف بن جاتا ہے دوسرے طرف ہم تھیلی کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوست کے ساتھ تھی جو اس سے کالج کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تمہیں اس دن اچانک کیا ہوا تھا جب تم واشرو میں چلی گئی تھی تب وہ کہتی ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پچھلے کچھ وقت سے میں اپنے اندر کافی عجیب چیزیں محسوس کر رہی ہوں اب تب ہی اس کے دوست کے پاس اس کے ڈیڈ کی کال آجاتی ہے وہ فون سننے چلا جاتا ہے تو تھیلی اکیلی تھی جہاں اس کی نظر چاند پر پڑتی ہے جو پورا چاند تھا یعنی کہ اسی رات انسان ویر وولف بھیڑیا بنتا ہے اور پھر تب ہی اچانک اسے کچھ ہونے لگتا ہے وہ اپنے جسم میں عجیب طرح کے بدلاؤں محسوس کر رہی تھی جس کے بعد وہ بھی وولف میں بدل جاتی ہے کچھ دیر کے بعد جب اس کا دوست واپس آ کر اسے ڈھونٹا ہے تو وہ اس پر بھی حملہ کر دیتی ہے اور جان سے مار کر اسے کھا جاتی ہے اگلی صبح جب تھیلی کی آنگ کھلتی ہے تو وہ خون میں لت پتی اور تو اور اس کے موں میں اپنے دوست کی انگلی بھی نکلتی ہے وہ پھر آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر ڈر جاتی ہے کیونکہ اس کا چہرہ کسی جانور جیسا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کل رات میں نے اپنے دوست کے ساتھ کیا کیا تو اسی بات کا پتہ لگانے کے لیے اب وہ اپنا مو ڈھک کر ہادسے والی جگہ پر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا دوست اب مر چکا تھا یہ دیکھ کر اسے دکھتو ہوتا ہے پر اب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھ ہی ان سب لوگوں سے دور چلے جانا چاہیے اس حالت میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تو اسی لیے جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ ایک بس میں چڑ جاتی ہے بس میں بہت سارے لوگ تھے لیکن وہ سیوت دیکھتے ہی دیکھتے اب وہ پوری طرح ولف میں بدل جاتی ہے اس کی ڈراؤنی آوازیں سن کر ہر کوئی اسے دیکھنے آتا ہے تب وہ بہت سارے لوگوں پر حملہ کر کے پڑی یہ بے رہمی سے انہیں مار دیتی ہے جس سے گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر اس بارے میں جیسے ہی اس کی مام کو خبر ملتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ فوراً اس بس میں چلی جاتی ہے چھان بین کرنے کے لیے جس طرح انہیں وہاں تھیلی کا لاکٹ مل جاتا ہے جس سے وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ نیا ولف کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی تھیلی ہے وہ اس بارے میں ڈاکٹر کو بھی بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں جل تھی اسے ڈھوڑنا ہوگا اس کے بعد ہم تھیلی کے گھر کا سین دیکھتے ہیں جہاں اس کی بہن ڈرائنگ کر رہی تھی جو بول نہیں سکتی تھی اور تب ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی آرہا ہے جیسے ہی جب وہ پیچھے مرتی ہے تو وہاں ایک ولف تھا جسے دیکھ کر وہ پیچاری کافی ڈر گئی تھی وہ بول نہیں سکتی تھی تو ظاہر ہے کہ لاکر مدد کے لیے نہیں بلا سکتی تھی پر جب وہ گور کرتی ہے ولف کی آنکھوں میں تو اسے سمجھ لگ گئی تھی کہ یہی بہن تھیلی ہے ولف یعنی تھیلی بھی جب اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو رک جاتی ہے پر پیچھے سے اس کے ڈیڈ آ گئے تھے جو اس پر حملہ کر دیتے ہیں پھر وہ اسے بچھلی کے چھٹکے لگا کر اپنے بیٹی کو لے کر باہر آ گئے تھی اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکلنے لگتے ہیں پر ان سب میں انہیں چوٹ لگ گئی تھی تو وہ ٹھیک سے گاڑی بھی نہیں چلا پا رہے تھے وہ پہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا تھیلی کے بہن گاڑی سے نکل کر چھپنے کے لیے چلی جاتی ہے تب تک ولف بھی یہاں آ گیا تھا ان کا پیچھا کرتے کرتے اس ڈاؤن کے بہت سارے لوگ بھی آ گئے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے ولف یعنی تھیلی ان سب کو دیکھ چکی تھی وہ بہت سارے لوگ تھے اسی لیے وہ ان پر حملہ کر دیتی ہیں جس سے لوگ ڈر کر بھاگنے لگتے ہیں پر یہاں اس نے بہت سارے لوگوں کو مار کر کھا لیا تھا اور ہر طرف پھون ہکون پھینا ہوا تھا اب تب ہی ادھر تھیلی کی بہن آ جاتی ہے کیونکہ اسے اپنی بہن کو ایسی دیکھ کر کافی دکھ ہو رہا تھا وہ اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس چانے لگتی ہے ولف یعنی تھیلی کہ بلکل سامنے کھڑی ہو کر اشاروں سے وہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہ کر تمہارا خیال رکھوں گی پر اتنی ہی دیر میں اس کی مام اور ڈاکٹر بیاں پر آ گئے تھے موقع دیکھتے ہی وہ ولف پر تیرخواہ شوٹ کرتے ہیں جس سے وہ مرتی تو رہی پر زخمی ہو گئی تھی اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ ایک سٹور میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہر طرف خاموشی ہو گئی تھی پر تو بھی اچانک گاڑی کی تیز روشنی آتی ہے جس میں دراصل وہ بڑا آدمی تھا جو اس ولف کو مارنے کے لیے وہ گاڑی سے اس پر حملہ کرتا ہے اسے ٹھوک کر وہ گاڑی سٹور کے اندر کسا دیتا ہے جس سے اسے خود کو بھی کافی چوٹ لگتی ہے وہ زخمی ہو کر وہیں پر گر گیا تھا اور تب تک یہاں ولف پہ آ گئی تھی جو اسے بھی مار دیتی ہے اور پھر اپنی مام پر حملہ کرتی ہے وہ خود کو بچانے کے لیے کافی کوشش کر رہی تھی داکٹر بھی اس کی مدد نہیں کر پاتا کیونکہ وہ چیزوں کے نیچے دبا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا لگا ہوا تھا جس سے اسے تکلیف ہو رہی تھی اس درد کی وجہ سے وہ اپنے پاس پڑا ہوا انجیکشن بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا اب یہ سب کچھ تھیلی کے بہن بھی دیکھ رہی تھی تو حمد کر کے وہ وہی باہر آتی ہے اور وہ انجیکشن ویر ولف یعنی تھیلی کو لگا دیتی ہے جس سے وہ وہی گر کر بے خوش ہو گئی تھی سینی دری کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم تھیلی کے مام کو دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنی بیٹی جو ولف پر نہیں ہوئی تھی بے خوش تھی اس کے سامنے رو رہی تھی کہ میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا وہ اس سے معافی مانگتی ہیں پھر وہ خود کو سنبھالتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کہ میں اسے ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتی یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھوں سے مار سکتی ہوں وہ پھر سیلور گولی کو اٹھا گن میں ڈال کر اس کے پاس کرتی ہیں پر یا ہم یہ نہیں دیکھ پاتی کہ اس نے اپنی بیٹی کو مارا تھا یا نہیں جس کے بعد اگلے سین میں وہ ایک سیلور گولی کو تھیلی کی تصویر کے سامنے رکھتی ہیں جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے تھیلی کو گولی نہیں ماری تھی یہ کہانی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے